ناظرین محترم ہیوی انڈرسٹری ٹیکسلا میں ہونے والی تقریب میں الخالد وان کا پہلے بیچ ارمڈ کور ریجیمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان آرمی کی طاقت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پار بات کریں گے کہ اس کے پہلے بیچ میں کتنے ٹینکس پاکستان آرمی کے حوالے کیے گئے ہیں اور ابھی مزید کتنے ٹینکس دیے جائیں گے وہ کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس ٹینکس کو بنانے میں مدد فرام کی ہے تیار ہو جانے کے بعد یہ نیا خالد وان ٹینکس کتنا خطرناک ہو چکا ہے اس ٹینک کا وزن لمبائی چڑائی اور انچائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں آپ کون کون سیگان استعمال کی گئی ہیں اور اس کی رینج کتنی ہے کہ جو کہ دشمن کی بکتربان گاڑیوں سمیت ٹینکس اور مختلف قسم کی تنصیبات کو تباہ کر سکتی ہے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام دوستوں سے انتہائی موضبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل ایکن پر کلیک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین موترم پاک آرمی کے حوالے کیے جانے والے پہلے بیچ میں تقریباً چاریس ٹینکس موجود تھے جبکہ ایک سو دس کی تعداد میں ٹوٹل ارخالد وان ٹینکس تیار کیے جائیں گے ارخالد کا آپگریڈیشن پروگرام پاکستان کے قابل اعتماع ڈیفینس پارٹنر چینہ اور یوکرائن کی مدد سے عمل میں لائے گیا ہے ارخالد وان ٹھارڈ جینریشن کا مین بیٹل ٹینک ہے جو کہ بھارت کے کسی بھی مین بیٹل ٹینکس کے مدد مقابل کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین موترم اب اگر بات کریں ارخالد وان کی سپیسیفکیشن کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم اس ٹینکس کی بوڈی یعنی کہ فریم کے بارے میں بات کریں گے ناظرین موترم اس ٹینک کے اوپر والی تیم میں ایسی دہاتوں کا استعمال کیا گیا ہے جس میں دشمن کے گولے سینے کی سکت موجود ہے کیونکہ حال ہی میں بھارت نے جو اسرائیل کے ساتھ سپاہی مزائلوں کا معاہدہ کیا تھا تو ان مزائلوں کی طاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہی ان ٹینکس کے اوپر والی چادر کو لگایا گیا ہے اس کے علاوہ الخالد وان ٹینکس کو دشمن کی نظر مطلب کہ انفاریٹ سائٹ سے بچانے کے لیے ایک خاص قسم کا پینٹ بھی کیا گیا ہے جو اس ٹینک کو سٹیلت ہی بنا دیتا ہے ناظرین موترم خالد وان کی لمبائی اور چڑائی وہی ہے جو پہلے سے موجود علا خالد ٹینک کی تھی مطلب کہ اس کے سائز میں کوئی تبدیلی عمل میں نہیں لائے گی کیونکہ اگر اس کا سائز بھی بڑھا دیا جائے تو یقینی بات ہے کہ اس کے وزن میں بھی اضافہ ہو جاتا جو کسی بھی ٹینکس کے لیے نامناسب سمجھا جاتا ہے کیونکہ وزن کا زیادہ ہو جانا چاہے وہ ٹینکس کا ہو یا فائٹر ائرکرافٹ کا اس کی پرفارمنس پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے ناظرین موترم آپ اگر پہلے بات کریں علا خالد ٹینک کے سائز کی تو اس ٹینک کی لمبائی 10.7 میٹر چڑائی 3.50 میٹر انچائی 2.40 میٹر جب کتین افراد کا کریو اس ٹینک کو آسانی سے آپریٹ کر سکتا ہے ناظرین موترم آل خالد وان کا فائر کنٹرول سسٹم اپگریڈ کیا گیا ہے اس میں ٹھائٹ جنریشن کا سینسر بھی لگایا گیا ہے جو کہ سیگم کمپنی کی طرف سے ہے اس کے علاوہ اس میں 125 ایم ایم کی سموٹ بور گن جو کہ پہلے بھی تھی اور اب بھی وہی ہے مگر ایمینیشن سٹورج کی کپیسٹی کو بڑھا دیا گیا ہے جو کہ پہلے 39 تھی لیکن اب ہے 49 راؤنڈ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹینک میں ریٹ آف فائر کو بھی بڑھا دیا گیا ہے جو کہ پہلے 8 راؤنڈ پار میڈ تھا مگر اب 9 راؤنڈ پار میڈ ہے ناظرین موترم ٹارگٹ آف انڈینٹیفکیشن کو بڑھا کر 7 کلومیٹر تک کار دیا گیا ہے اور رینج آف انگینجمیٹ بھی 3.5 کلومیٹر تک بڑھا دی گئی ہے اس نے اور جدید آلخالی ٹینک میں ڈیجیٹال ڈرامنگ پینل کو لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ڈیجیٹال کنٹرول اور آٹو لوڈر کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ہتیاروں کی تفصیلات کو بھی سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے اور مزید اڈوانس لیزر ڈیٹیکشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے ناظرین موترم آلخالید وان کا انجین 1200 ایچ پی کا ہے مگر آلخالید ٹو کا انجین 1500 ایچ پی کا ہوگا جس سے اس ٹینک کی سپیڈ اور پاور میں واضح فرق آئے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائکس اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں